تو بہت ڈونڈنے کے بعد ہمیں نہ ہمارا مرگہ نظر آیا اور نہ مرگی دولوں نے چھلانگل کھائی ہے اور یہ پیچھے جتنے بھی ہے یہ گنے کی فصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو میرے چینل میں ہوں بیس راج پوٹو آج کا بلوگ بہت ہی مزک آنے والا ہے تو لیکن آج ایک بہت سیڈ نیوز ہے کہ جو ہماری اصیل مرگی ہے جس کے ہم نے بچے نکلوایا تھے وہ گھوم ہو گئی ہے چھت پر تھی یہ جو چار دیواری کی ہوئی ہے اس کے اوپر کھڑی تھی اور اچانک چلنگ لگا دی اس نے نیچے کو اور میں فوراں اسے ڈونڈنے گیا دو جو بچیاں اس کے وہ بھی چلے گئے تھے وہ تو لے آیا لیکن جو سیل مرگی ہے وہ نہیں ملی پیچھے گنے کی فصل لگائی ہوئی ہے اس نے سیدھی چلنگ اس میں لگائی تھی اس لیے وہ نظر نہیں آئی اور تھوڑی تر بعد میں بھی جا کے میں نے دیکھا تھا تو پھر نہیں ملی تو بہت دکھ ہوا چلے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں مگر کتنے جو ہمارے بارڈ ہیں وہ رہے چکے ہیں کچھ کبوتر بھی اٹھ گئے ہیں بہت افسوس ہو رہا ہمارے جو سیٹ اپ ہے وہ بہت ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اور ہم ویڈیو کی طرف بھی اتنا دھیان نہیں دے رہے تو چلے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ نو نو جو ہے وہ ہمارے پاس چوزے رہ چکے ہیں تو ایک جو ہے وہ ایک چوزہ اور اسیل مرگی انہیں نے وہاں سے چلانگ لگائی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ فصلیں اگائی ہو گئی ہیں یعنی کہ چاور کی فصل اگائی ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ گنے کی فصل ہے اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے جنگلی جنور رہتے ہیں تو وہ اس میں چلے گی اور شاید پتہ نہیں وہ کہاں چلے گی اس کے بعد ہم نے بہت سارا ڈونڈنے کی کوشش کی لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آئی تو بہت افسوس ہوا یار ہمارے اتنا بڑا ہوا بڑا جو ہے اتنا بڑا سفید چوزہ تھا بڑا جو ہے اس نے اس کے ساتھ ہی چلانگ لگائی تھی اور مرگی ہماری ما شاء اللہ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ خوبصورت مرگی تھی اور اس کا بھی بہت افسوس ہو رہا ہمیں لیکن پھر کیا بندہ کر سکتا ہے جو نقصان ہو جائے تو ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ سیٹ اپ بہت خراب ہو چکا ہے ہمارے پاس کبوتر جو تھے وہ بھی اڑ گئے ہیں سارے اور یہ اس کی بارشوں کی وجہ سے اس کیج کی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے اور ادھر ہم نے جو کیج رکھا ہوا تھا لوہے کا وہ بھی ہم نے کنورڈ کر دیا دوسری طرف تو یعنی کہ ویڈیو بھی نہیں بنا رہے ساری ترتیب ہماری خراب ہو گئی گیا تو انشاءاللہ اب امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دیکھیں اب یہ اکیلے رہ چکے ہیں دونوں نے چھلانگ لگائی ہے اور یہ پیچھے جتنے بھی ہے یہ گنے کی فصل ہے اور اس میں سے ہم نے بہت تلاش کیا لیکن نظر نہیں آئے اور اس کے لئے وہ آگے چاول کی فصل لگی ہوئی ہے تو بہت ڈوننے کے بعد ہمیں نہ ہمارا مرگہ نظر آیا اور نہ مرگی تقریبا ہمارا جو ہے وہ پانس سے چھ ہزار کا نقصان ہو گیا چلیں آپ پیسوں کو تو چھوڑیں لیکن ہماری جو دل لگی تھی ان پرندو کے ساتھ بہت افسوس ہوئے یار ایک دم سے انہوں نے چھلانگ اس وجہ سے لگائی تھی کہ یہ چھت پر جو ہے وہ رہتے ہیں اور اتنے فیملی یار نہیں ہے بندے کے ساتھ تو یہ ڈرتے ہیں بہت سارا تو ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے بچے تو انہوں نے وہ چھت پر آئے تو ان سے ڈر کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہاں پر چھلانگ لگائی اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈر کے نیچے چھلانگ لگا گیا تو بہت نقصان ہوا ایک دم سے تقریبا پانچ منٹ کے اندر اندر ہمارا اتنا نقصان ہو گیا اور پھر تقریبا اس کے بعد ہم نے سارا دن انہیں یہاں پر تلاش کیا وہاں پر بھی تلاش کیا لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آئے آج دو دن ہو چکے ہیں لیکن واپس نہیں آئے ہم سوچ رہے تھے کہ شاید وہ واپس آ جائیں خود بخود گھر واپس آ جائیں ادھر سے ہو کر لیکن وہ نہیں آئے تو اویس جو ہے وہ کافی ہفسردہ ہوا ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم سیٹ اپ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کیج بھی خراب ہو چکے ہیں تو آپ نے دعا کرتی ہیں یار اور اگر ہم کو نیا برڈز لاتے ہیں یا آپ کو کوئی برڈ اچھا لگتا ہے تو ماشاءاللہ ضرور کہیے گا تو آج اویس کا کیمرو میں جو ہے وہ ویلاغ میں آیا تو پہلے کبھی اویس کے ویلاغ میں نہیں آیا میں تو یار ہم نے ہمیں سجسٹ کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ نئے پرندے کون سے رکھیں وہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پوچھا تھا تو ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ لاؤ برڈز جو پیرٹ ہے وہ رکھ لیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ چھاتا ہمارا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا چاہتا ہے بہت ہی بڑا چاہتا ہے تو ہم یہاں پر بہت سارے پرندے کو ارینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی نئے برڈز کا آئیڈیا ہے یا پھر آپ ہمیں کچھ سجسٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو بلا جی جک میٹس ایکشن میں ابھی ٹائپ کر دیں اپنا اچھا سا کینتی سا مشورہ تو یہاں یہ دیکھیں یہ ہمارے کبوتر کا اگر ہم نے سیٹ اپ کرنا ہو وہ جو جالی لگاتے ہیں پنجابی میں سے چھتری کہتے ہیں تو وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم جتنے میں پیجن لاتے ہیں وہ ہمارے ادھر جو ہے وہ گاؤں میں بہت بڑا چھتا ہے کبوتروں کا انہوں نے سیٹ اپ بنایا گیا تو وہاں اڑ کر چلے جاتے ہیں ابھی ہمارے تقریباً چار سے پانچ کبوتر اڑ کے وہاں چلے گئے ہیں یہاں پر جو ہے وہ چھتری لگائی جائے تاکہ ہمارے جو کبوتر ہے ہمارے چھت پر رہنا سیکھ جائے اور ہمیں لاس نہ ہو اور ہمارا کبوتر کا سیٹ اپ جو ہے وہ بنا رہے ہمارا جو ایک پیجن رہ گیا وہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ ہمارے پاس بس ایک ہی پیجن جو ہے ہمارے پاس پانچ لائے تھے تو اس میں سے کچھ چھوڑ گئے اور اب یہ اکیلہ رہ گیا اور یہ یہ وفادار نکلا یہ اڑا نہیں ہے لیکن ابھی اس کے پر دوبارہ ہم نے کٹ دی ہیں تاکہ اکیلہ یہ رہ رہا کر تنگ پڑ تنگ نہ پڑ جائے اور پھر یہ بھی نہ اڑ جائے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے چھت پر جو ہے وہ رہنا سیکھ چکا ہم کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو لیکن ہم مجھے دکھ تو بہت ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک جو چوزہ اور مرگی نہیں ملی کیونکہ جب انہوں نے چھلنگ لائی تو لگائی تو میں فوراں گیا تھا تو پھر بھی نہیں ملی تو جو مقدر میں ہو ویسا ہی ہے تو پھر ملیں کسی اچھے سوالا کے ساتھ اللہ حافظ